صبح ہدایت میں سواب کمائی سیگمنٹ کے بعد اب آگلی جو سیگمنٹ ہے وہ ہے چھوٹا عمل عظیم سواب اور سیسٹر بری احباز پیش کرنے چھوٹا عمل عظیم صاحب اس میں سورہ ملک اور سورہ نبا کی فضیلت سورہ ملک پڑھنے کی فضیلت اور سورہ نبا پڑھنے کی فضیلت آپ کے ساتھ شیئر کروں گی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص واجب نماز میں سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھے تو وہ صبح تک قدواند عالم کے امان میں رہے گا اور قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ کے امان میں ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داقل ہوگا سورہ ملک لازمی چھوٹی چھوٹی سورہ زیادہ دینی لگتی دو ستین منٹ لگتا ہے پڑھنے میں روز آنا و رات میں مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد یا کوئی واجد نماز کے بعد لیکن مغرب عشاء کی نماز کے بعد پڑھنے کیونکہ سونے سے پہلے وہی نماز ہوتی ہے یا تحجد کی نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں سورہ ملک کی تلاوت کریں مغرب کی نماز یا عشاء کی نماز کے بعد تو جب آپ سوئیں گے تو آپ خدا کی امان میں ہوں گے حفظ اور امان میں ہوں گے اور قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ کے امان میں ہوں گے اور جنت میں بھی تاقل ہوں گے سورہ ملک پڑھنے کی فضیلت اتنی ہے یہاں پہ ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتی چلوں کہ ایک شخص ایک آدمی ایک شخص کی قبر پہ قیمہ لگا کے بیٹھا تھا اور اس کی قبر نہ تھی کہ اس کو بالکل بھی کوئی نالج ہے اس کو قبر نہ تھی کہ یہ کسی کی قبر پہ اس طرح بیٹھا اور سورہ ملک پڑھ رہا تھا سورہ ملک کی تلاوت پڑھ رہا تھا ایک آدمی کسی کی قبر پہ قیمہ لگائے بیٹھا تھا اس کو نہیں پتا تھا کسی کی قبر ہے اور کوئی نالج نہیں دی اس کو لیکن وہ سورہ ملک پڑھ رہا تھا وہاں بیٹھا وہاں تو اچانک اس آدمی کے کان میں آواز آئی اس کو ایک آواز سنائی دی کسی نے کہا کہ یہ سورہ نجات دلانے والی میں سے ایک سورہ ہے یہ سورہ نجات دلاتی ہے اور یہ سورہ بیسیکلی پڑھتے ہیں ہم جب کسی کی قبر پہ جاتے ہیں کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہ سورہ پڑھی جاتی ہے تو سورہ کو مردے کے لیے اسپیشلی جو مر جاں اس کے لیے جتنی زیادہ پڑھی جاں اس کے نجات کے لیے قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے یہ سورہ ہے تو جتنی پڑھ سکتے ہیں پڑھنے کے بعد تمام نام لے لیں گے تمام ارہومین کو سورہ کا اس دعا کا ثواب پہنچے تو جس کا کوئی پڑھنے والا بھی نہیں ہوگا اس کے بھی قبر میں سے عذاب کم ہوں گے سورہ کے اس دعا کے فضائل اتنے ہیں اور ایک اور سورہ سورہ نبا کی فضیلت بیان کرتی چلوں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص سورہ نبا کی تلاوت کرے تو وہ سال قتم نہیں ہوگا کہ وہ خانہ کعبہ کی زیارت کرے گا خانہ کعبہ کی زیارت کو جائے گا سورہ نبا کسی بھی وقت پورے دن میں ایک دفعہ پڑھیں جو شخص سورہ کی تلاوت کرے گا وہ سال قتم نہیں ہوگا کہ خانہ کعبہ کی اس کو زیارت ہوگی عمرہ یا حج پہ جائے گا تو لازمی ہفتے میں ایک دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں شب جمعہ بھی پڑھ سکتے ہیں شب جمعہ بھی پڑھ سکتے ہیں یا ہفتے میں دو دن تین دن جیسے جیسے ٹائم ملے سورہ نبا کی تلاوت کرے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ سال ختم نہیں ہوگا پورا سال ختم نہیں ہوگا کہ اس کو خانہ کعبہ کی زیارت ہوگی یا عمرہ پہ جائے گا اور انشاءاللہ حج پہ جائے گا وہ شخص اور رسول قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ نبا ہر روز پڑھے تو خدا وندعالم روز قیامت تھنڈے پانی سے سہراب کرے گا تھنڈے پانی سے سہراب کرے گا روز قیامت یہ بھی چھوٹی سے سورہ زیادہ بڑی نہیں ہے زیادہ سے زیادہ ایک صفحے کی بھی نہیں ہے یہ سورہ دیلی اس سورہ کو پڑھیں کسی بھی ٹائم کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں اور جب بھی ٹائم میں آپ کو سورہ کی تلاوت کرے قیامت کے دن روز قیامت تھنڈے پانی سے سہراب کرے گا رسول قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں امام جعفر صدق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص سورہ کو پڑھے گا سال قتل نہیں ہوگا کہ خانہ کعبہ کی تلاوت کرے گا ناظرین چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہیں چھوٹی چھوٹی سی صورتیں ہیں یاد رکھیں کہ اتنے گناہ ہم کرتے رہتے ہیں اگر ان چھوٹی سی اتنی چھوٹی چھوٹی دعائیں اور سورہ پڑھ کہ اگر کوئی نیکی کما سکتے ہیں تو ضرور کمائیے کیونکہ گناہ گر بندے ہیں دن میں ہزاروں گناہ کرتے ہیں ایک چھوٹی سی عبادت میں شامل ہو کے اتنی نیکی کو یہاں نہیں تو وہاں تو اس کا عجر ملے گا اور جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت اس کو تھنڈے پانی سے سہراب کریں گے تھنڈے پانی سے تو یہاں نہیں کم سے کم وہاں تو اس کا عجر ملے گا تو چھوٹی چھوٹی سورتوں کو پڑھنا نہ پھوئیے یہ تھا چھوٹا ملزین سواب چھوٹی بہت شکریہ جی ناظرین اگلا سیگمنٹ ہے تازہ تین خبروں کا آج کا اخبار جو امرواز سے شائع ہوتا ہے ایکسپریس وہ بھی میرے پاس ہے اور اس حوالے سے کچھ آپ کو انفرمیشن دیں گے سب سے اہم خبر یہی کہ جو چالیس سے زائد شہدہ ہیں تافتان واقعے میں شہید ہوئے ان کی نماز جنازہ کل کوہارٹ کوئٹا اور پارچنار میں ادا کر دی گئی بہت سے سو گوھر وہاں پہ موجود تھے اور سب سے زیادہ تر جو تعداد تھی وہ کوہارٹ کے ظاہرین کی تھی پارچنار سے بھی بہت بڑی تعداد وہاں پہ موجود تھی پاکستانی میڈیا تو ویسے بھی خیر شیہ کلنگ کی خبریں بہت کم دیتا ہے لیکن کراچی جو ائرپورٹ کے اوپر اٹیک ہو اس کے بعد یا اسی دن جو یہ واقعہ پیش آیا بہت ہی کم لوگوں کو اس حوالے سے بتایا گیا یا اس کی کورج جو ہے وہ پاکستانی میڈیا پر بہت کم دی گئی لیکن یہ سانیہ ان کوئٹا کے جو سانیات سے ان سے کوئی چھوٹا سانیہ نہیں تھا بڑی پلاننگ کی گئی اور اس انداز میں کہ اس سے ان کو پتا تھا کہ کہاں پر جو ظاہرین ہیں واپس آئیں گے کن کن ہوتلوں میں انہوں نے قیام کرنا ہے اور کس انداز میں چار کے قریب جو دہشتگرد تھے جنہوں نے خود کچھ جیکٹیں پہن رکھی تھی تین اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے اور ایک دہشتگرد جو ہے وہ گارڈ کی فائرنگ سے ہلاک ہوا واصل جہنم ہوا ایک دو اقدامات جو ظاہرین کے خود کرنے کے ہیں وہ یہی ہیں کہ آیا جو وہاں انہوں نے رہنے کا بندوبست کیا تھا انہوں نے وہاں کی سیکیورٹی سے مطالق کچھ اپنے تئی کوئی اقدامات کیے تھے یا نہیں جہاں تقریباً دو سو ستر یا تین سو کے لگ بھگ ظاہرین نے قیام کرنا تھا وہاں پر بس انہیں ٹھیرنا تھا حکومتی اقدامات جو ہوتے رہے ہیں وہ تو آپ کے سامنے لیکن ایسے میں کاش اگر ایسا بھی اسٹیپ اٹھا لیا جائے خود شیعہ جو ظاہرین ہیں ان کی طرح سے بھی کہ کچھ لوگوں کو مقصوص کر دیا جائے کہ وہ ان کی حفاظت کے لیے کوئی ایسا فرنڈ جو ہے وہ قائم کر دیا جائے کہ وہ ان کا کام ہی ظاہرین کو بارڈر تک آسانی سے پہنچانا اور ان کو واپس اپنی اپنی منزل تک پہنچانا ہو تو یہ سب سے اولین اور اہم ترین کام ہونا چاہیے کہ حکومتی جو اقدامات ہیں سویمٹو ایکشن سے لے کے واقعات ہوتے رہتے ہیں اور ان واقعات کو روکنے کے لیے اور اپنی حکومتی ریٹ جو ہے وہ بیس پچیس فٹ کی سڑک پہ قائم کرنے کے بجائے وزیر داخلہ پاکستان یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے یہی مشروع دیا ایک اومی سمبلی میں کہ جو پاکستان سے ظاہرین ایران جانے والے ہیں ان کو چاہیے کہ روڈ کی بجائے سڑک کی بجائے وہ بائے ایر ایران کا سفر کرے تو اس میں چلے اگر وہ واقعی دکھ رکھتے ہیں یا درد رکھتے ہیں ظاہرین کے لیے کہ ان کی حفاظت کا وہ بندوبست کرنا چاہتے ہیں تو کوئی سبسڑی کا انہوں نے اعلان کیا ہے کیونکہ سب سے جو آسان ترین یا ایک سستہ ترین جو ایک ذریعہ ہے وہ بائے روڈی ہے اور ہر ظاہر یا ہر جو بھی شیعہ مومن ہے اس کی سب سے اولین خواہش یہی ہوتی ہے کہ اس کے پاس اگر تھوڑی سی بھی جمع پونجی بچتی ہے بلکہ وہ بچاتا ہی اس انداز میں ہے کہ وہ زیارتیں کرے گا اس نے منتیں اپنی پوری کرنی ہے یا کسی بھی انداز میں اس کا سب سے بڑا زندگی کا مقصد یہی ہے کہ وہ پاک معصوم کے کسی مزار پہ حاضر ہو اور اپنی دل کی حاجات پیش کرے تو اس کے لیے اگر اس نے تمام جو جمع پونجی کی ہے غریب غربہ لوگ بھی وہاں پہ جانے کے لیے بیتاب ہوتے ہیں اور وہ جاتے بھی ہیں تو اگر وہ راستہ ہی بند کر دیا جائے گا تو ایک بہت بڑی تعداد جو ہے زیارتوں سے محروم رکھنے کا ایک محسومتوں کے ایک پلان بنایا جا رہا ہے لیکن اگر اس کو پوزیٹیو دیکھ کہ ہاں جی حکومت بہت مددگار ہے تو کیا اتنی مددگار ہے کہ جتنی انڈین حکومت اپنے حاجیوں کی جو مسلمان حاجی ہیں ان کے لیے سبسیڈی فرائم کرتی ہے اور پاکستانی حاجی جو پیسہ خرچ کرتے ہیں اس سے تقریباً آدھے پیسے میں انڈیا کے جو مسلمان ہیں وہ سعودی عرب کے سفر کرتے ہیں اور اپنا حاج ادا کرتے ہیں اور آدھی رقم جو ہے انڈین حکومت برداشت کرتے ہیں اور انڈین حکومت اسلامی حکومت نہیں ہے سیکلر ملک ہے تو کیا اگر پاکستانی حکومت اس انداز میں زائرین کی مدد کرنا چاہتی کہ ٹھیک ہے جب تک وہ حالات پہ کابو نہیں پاسکتے ہم جو ہے وہ آدھا خرچہ اٹھاتے ہیں باہر پشاور سے کوئٹہ سے کراچی سے فلائٹس اڑائیں گے اور جو جو زائرین جانا چاہیں آدھا خرچہ یا اتنا ہی خرچہ جتنا وہ باہر روڈ ادا کرتے ہیں باقی خرچہ حکومت ادا کرے تو وزن بنتا ہے چودہ نصار کی اس مشروع میں لیکن یہ کہہ دیا جائے کہ ٹھیک ہے جو جانا چاہتا ہے جائے ورنہ ہم کسی کی حفاظت کی ذمہ دار نہیں ہے اور حفاظت اگر چاہتے ہیں تو آپ باہر ایر جائیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اسرائیل کا وزیر داخلہ یا وزیر خارجہ ہو یا اس کی جو نمائنگی کرنے والے لوگ ہیں یا جو پتہ ہے کہ یہ دشمن ہے شاید وہ بھی اس انداز میں مشروع نہ دے جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جو فلور پہ چودہ نصار صاحب کہہ رہے ہیں اور اتنے بلند و بانگ جو دعوے کرنے والے ان کی اسلام آباد کے چہری سے لے کے اسلام آباد جو کوٹ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کراچی کا ثانیہ آپ کے سامنے ہے سکندر والا جو واقعہ آپ کے سامنے ہے پارلیمنٹ کے اندر سیکھوں کے وہ جو پورا ایک جتھا اندر گھس گیا اس حوالے سے وہ تمام واقعات آپ کے سامنے ہیں اور یہ سارا اور ان کی جو تقاریر ہیں وہ ایک گھنٹے سے کم ہوتی نہیں ہے پتہ نہیں وہ کیا بولتے رہتے ہیں یا آگے جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں چلے نون لیگ والے تو ان کی کابو میں ہوں گے یا ان کی سو مجبوریاں ہوں گی کہ ان کے قائد ہیں یا ان کے رہنما ہیں لیکن عام جو لوگ ہیں جو ایک بہت بڑی تعداد میں ہیں جو اس پورا ایک سیناریو میں وہ پس رہے ہیں ان کی جانیں جو ہیں وہ پریشان ہیں تو اس حالت میں وہ اس قسم کی تقاریر کر کے کیا ان زخموں پر مرم رکھ رہے ہیں یا اور نمک پاشی کر رہے ہیں تو یہ ان کا مشروع تھا نماز جنازہ ادا کر دی گئی اور دوسری طرف مجلس وعدت مسلمین کے جو رہنما ہے علامہ راجہ ناصر عباس انہوں نے رمضان المبارک کے بعد جو ہے ایک تحریک چلانے کا بھی اعلان کیا ہے تو یہ جو اقدامات ہیں اعلانات ہیں دھرنے ہیں یہ فائدہ منتہ بھی ہو سکتے ہیں جب ہم کوئی خبر یہ دیکھیں کہ ایک دو مہینے گزر گئے ہیں کوئی اس قسم کی خبر نہیں آ رہی ظاہرین پر حملہ نہیں ہوا کسی بھی شیعہ کلنگس کے وطالے کوئی بھی ہمیں خبر نہیں ملی پھر تو یہ تمام اقدامات کا اس کو بھاپ سکتے ہیں یا اس کا اقرار کریں گے کہ ہاں اس کا بہت فائدہ ہوا لیکن یہاں دھرنے بھی ہو رہے ہیں حکومتی طور پر جو وہاں پر پہنچا جاتا ہے یا اس قسم کے بیانات دیے جاتے ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں لیکن یہاں پر جو سیاسی جماعتیں شیعہ سیاسی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے بھی دھرنے تو ہوتے ہیں اجلاس بھی ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن کلنگ کا جو معاملہ ہے وہ ویسے کیا ویسا ہی تو یہاں پر سب کو اپنے اقدامات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور یہاں پر جو چودی نساس آپ نے مشرار دیا ہے تو کیا وہ سبسڈی بھی دیں گے اس حوالے سے کون ان سے بات کرے گا پارلیمنٹ میں ہماری بالکل کوئی نمینگی نہیں ہے اور اگر کوئی تھوڑا سا نرم رویہ رکھنے والے کوئی اقدامات کرنے کے لیے کوئی کہتا بھی ہے تو ان کو خود اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں بہت سے پارلیمنٹیرینز نے اپنے لیے حفاظتی اقدامات ناکافی قرار دیئے ہیں تو یہ ایک عجیب بات ہے کہ پارلیمنٹیرینز جو ہیں جن کے اوپر پہلے ہی سے ان کے اپنے گنمنٹ بھی ہیں پولیس والے بھی ہیں سب کچھ ایک حصار میں ہوتے ہیں اور ایون نواز شیف صاحب بھی جب ایک بائیس کروڑ کی بلوڈ پروف گاڑیاں منگوائیں اور وہ گاڑیاں ان کو پہنچ گئی ہیں کہ اب وہ بالکل آسانی کے ساتھ کہیں بھی جا سکتے ہیں ولی تو ان کو یہ بلوڈ پروف گاڑیوں کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو دھماکے کرنے والے ہیں جو لوگوں کو نقصان پہنچانے والے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ان کے ساتھ پہلے سے ہی اچھی خاصی ڈیلنگ چل رہی ہے الیکشنز ہی پہلے کی تو ان کو کس سے خطرہ ہو سکتا ہے شاید اپنے جو سیاسی مخالفین ہیں ان سے تو خطرہ ہوگا لیکن جو اس وقت پورے پاکستان میں جو آگ لگانے والے ہیں میں نہیں سمجھتا کوئی بھی پاکستانی یہ نہیں سمجھتا کہ نواز شریف صاحب یا ان کی کابینہ یا ان کے لوگوں کو یہ طالبان سے کوئی خطرہ ہو اگر خطرہ ہوتا تو گیارہ مئیس سے پہلے جیسے پیپرز پارٹی بلکل محصور تھی یا دیگر سیاسی جماعتیں محصور تھی وہ کوئی جلسے جلوس نہیں نکال پہیں لیکن پاکستان طریقہ انصاف اور نون لیگ بلکہ طریقہ انصاف تو اب بھی جہاں ملک بھر میں آگ لگی ہے سیالکورٹ میں بھی انہوں نے جلسہ کیا فیصلہ باد میں بھی انہوں نے جلسہ کیا تو یہ کس انداز میں اور کسی اور سیاسی جماعت کا کوئی جلسہ اب بھی شاید پیپرز پارٹی یا کوئی بھی اس قسم کی دیگر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں جو اپوزیشن قومی اسمبلی میں نہیں طالبان کی اپوزیشن جو جماعتیں ہیں اگر وہ جلسہ کر کے دکھائیں وہ بہت زیادہ مشکل حالات میں شاید وہ کر پائیں اول وہ سوچیں بھی نا لیکن یہاں پر تحریک انصاف کے جلسے بھی ہو رہے ہیں پارلیمنٹیرین نے یہ بھی کہا کہ ہمارے لیے حفاظت اقدامات نہ کافی ہیں شاید پتہ نہیں کتنے اب جو بجٹ ہے یا وہ مزید اقدامات کیے جائے کتنے عرب روپیہ ان پر دوبارہ خرچ کیا جائے کیونکہ ان کی حفاظت کرنا سب سے اہم ہے جو آٹھ لوگ فون کر کر کے بچارے شہید ہو گئے کول سٹوریج میں کراچی میں کہ ان کو بچایا جائے لیکن کیمپ میں وہ آگ لگی رہی اور پتہ نہیں کہاں آپریشن ہوتا رہا پتہ نہیں ہماری جو سارے جو وسائل ہیں پاکستان کہ وہ کن کے لیے خرچ ہوتے ہیں ہیلیکوپٹرز کہاں تھے یہاں پر کوئی بلی کا بچا مر رہا ہو سمندر میں یا دریا میں وہ نکال رہے ہوتے ہیں انگریز کے یہ ہم نے جان کو بچایا ہے یہاں پر انسان جو ہے وہ پکارتے رہے ان کے گھر والے باہر ہوتے رہے کہ ہمارے وہ پیارے وہاں میں پکار رہے ہیں لیکن وہاں کی جو سبائی حکومت ہے رینجس کہاں تھے فوج کہاں تھی جو حکومت ہے وفا کی وہ کہاں تھی لوگوں کو بچانے کے لیے ٹھیک ہے آٹھ دس اگر ان کے لیے خبر ہے آٹھ بندے شہید ہو گئے ڈیڈ سیٹ ان کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے کابو پا لیا گیا ہے جی ائرپورٹ پہ دوبارہ فلائٹ شروع ہو گئی ہے یہ سب سے بڑی اچیمنٹ بتانے کا عیم علی شاہ صاحب چودین سار اور نوازشیر صاحب کے بلکل اب جی ائرپورٹ میں کوئی بچڑیا پر نہیں مار سکری وہ بلکل اپنی فلائٹ کا جو پورا آپریشن ہے وہ جاری ہے لیکن جو لوگ شہید ہوئے ہیں یا جس انداز میں ان کو بلکل بیاسرہ چھوڑ دیا گیا اس کا آخر ذمہ دار کون ہے عمران خان کی ایک بیان شہ پا ہے کہ کول سٹورج میں ہلاکتیں مجرفانہ غفلت سے ہوئیں مافی کی گنجائش نہیں ہے تو یہ اگر یہ وہ سمجھتے ہیں عمران صاحب کہ مافی کی گنجائش نہیں ہے تو یہ دھاندلی کے جو وہ کر رہے ہیں کہ چار حلکوں کی اب وہ دوبارہ بوریاں کھولی جائیں گنتی کے حوالے سے وہ جلسے کر رہے ہیں بڑے بڑے تو اس پر ان کو چھوڑ کے اب تو ملک کو بچانے کا ایک وہ الیکشن کے نظام کو بچانے کے بعد کر رہے ہیں اب تو ملک کے بچانے کا وقت آ چکا ہے کہ جہاں پر یہ اتنی مجربانہ غفلت وہ دیکھ رہے ہیں اس کے لئے وہ کیا اقدامات کر رہے ہیں ان کے ایمین ایز ان کے ایم پی ایز جو ہیں وہ اسی اسمبلی کے ساتھ چپکے بھی ہوئے ہیں جھوڑے بھی ہوئے ہیں اور اس پورے سسٹم کے خلاف وہ بھی ایک احتجاج کر رہے ہیں تو وہ یاد آ جاتا ہے پچھلا دور حکومت جب نواشی صاحب اور ان کی اپوزیشن جو جماعت ہے وہ یہی کہتی رہتی تھی گو زرداری گو اور زرداری صاحب نے اپنے پورے پانچ سال مکمل کر لیے تو کیا کچھ اسی قسم کے اپوزیشن عمران صاحب کر رہے ہیں جلسے بھی بھرپور انداز میں کر رہے ہیں لیکن جو اصل ایشو ہے جان اور مال کے تحفظ کا اس حوالے سے وہ کوئی بھی اقدامات کرنے یا کوئی بھی سٹینڈ لینے کے لیے آگے نہیں بھڑ رہے ہیں ان کا مین مقصد یہی ہے کہ یہ چار ہلکے ہیں ان کی جو دھاندی ہے اس حوالے سے وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں یا لوگوں کو جمع کر رہے ہیں لیکن لوگوں کو بھی اب چاہیے کہ اصل جو ایشو ہے ان کے جان اور مال کی حفاظت کا اس حوالے سے کوئی بھی سیاسی قیادت آگے بڑھتی ہے تو اس کا ساتھ دے ورنہ یہ جو اس قسم کی جو بندر باٹ ہے اس قسم کا جو ٹائم پاس کرنے کا ایک طریقہ کار ہے یہ بہت ہی مختلف ہے خیبر پختونخواہ کی بات کرنے عمران صاحب کی بات ہوئی تو ایک حکومت جو خیبر پختونخواہ میں بنی تو گیارہ مئی کے بعد ہمیں یہی تھا کہ پتہ نہیں کتنی بڑی تبدیلی وہاں پہ آئے گی اور لوگ جو اس وقت محروم رہے گے وفاق میں طریقہ صاحب کی حکومت سے اب وہ خیبر پختونخواہ میں دیکھیں گے وہاں کا لائنڈ آرڈر دیکھیں گے وہاں پر تبدیلی دیکھیں گے تو پھر لوگ حسرت کریں گے کہ کاش عمران صاحب جو ہیں وہ وزیر آزم ہوتے لیکن خیبر پختونخواہ میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی اور ایون ان کی حکومت کی طرف سے یہ ایک دامات کا اعلان ہوا ہے کہ اہم مقامات پر فقیروں کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے پچھلے دنوں اسلام آباد کے نزدیک جو دو کرنل شہید ہوئے جو خودکش بمبار تھا وہ فقیر کے لباس میں تھا تو انہوں نے یہ سوچا ہے کہ یہ نہ ہو کہ خیبر پختونخواہ کی جو اسمبلی ہے یا گورنر ہاؤس ہے یا کوئی اس قسم کے سرکاری ادارے ہیں وہاں پر کوئی بھی فقیر کے روپ میں کوئی دہشتگرد نہ آ جائے تو وہ پابندیاں لگا رہے ہیں دور ہو جائیں ہڑ جائیں ہم سے نزدیک نہ آئے کوئی فقیر ہے کوئی امیر ہے کسی بھی انداز میں کوئی اگر حکومت کی نظر میں دہشتگرد ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سے دور ہو جائیں تو خیبر پختونخواہ کی حکومت یا ان کے حکمران تو پہلے سے طالبان کو دفاتر دینے کی آفر کر چکے ہیں تو کیا یہ اچھی بات ہے کہ وہ کہیں کہ ہم فقیروں کے لیے مختلف جو ہیں وہ جگہ مختص کر رہے ہیں دفاتر ان فقیروں کو دے رہے ہیں بلکہ دفاتر دینے کی کیا بات ہے ان فقیروں کو بھیک مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑے جس فلاحی مملکت کی بات کرتے ہیں یا فلاحی صوبے کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر تو کسی کو بھیک مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے تو یہاں پر عمران صاحب یا ان کے جو پرویز خٹک صاحب ہیں ان کو یہ چاہیے کہ فقیروں کو پابند کرنے کے وجہے ان کو یہ کہا جائے ان کو وظیفے دیے جائے ان کو یہ جو ضرورت مند ہے ان کو اس قسم کی ضرورت کے لیے اپنی ہاتھ پھیلانے ہی نہ پڑے اول مقصد تو یہ ہونا چاہیے لیکن وہ داخلے پر پابندی لگا رہے ہیں کہ کوئی بھی دور دور تک جو ہے وہ کوئی ہمیں نظر نہ آئے اور ہم اپنے آرام سے آئیں آرام سے جائیں تو یہ اس قسم کے اقدامات ہیں جو پاکستان کے دیگر صوبے بھی کر رہے ہیں سندھ کی صورتحال آپ نے دیکھ لی قائم علی شاہ صاحب جو ہے ان کی کارگردگی آپ کے سامنے ہے پنجاب میں جہاں پر نوے ہزار پولیس والے ہیں اور پچاس ہزار پولیس والے وی وی آئی پی لوگوں کے اوپر معمور ہیں کہ ہم نے ان کی جان بچانی ہے نوے ہزار جو پولیس والے ہیں ان میں سے عادی اگر تعداد ویسے ہی وی وی آئی پی کلچر یا ان کی حفاظت کے لیے لگی ہوگی میاں برادران ہیں رائی ورنڈ ہیں اس طرح کے بہت سے ایسے علاقے ایم پی اے جو تھپڑ مار رہے ہیں اس حوالے سے کوئی بتا نہیں چلا کہ کیوں مارا گیا کس نے اس کو محتل تک ہم نے نون لی کا کوئی اجلاس ہوا ہو یا فیصلہ باد میں جس ایم پی اے نے ڈاکٹر کو تھپڑ مارا تھا یا جس خاتون ممبر نے ایک مرد ممبر پر تھپڑ مارا کوئی اجلاس ہوا ہو کوئی انکوائری ہوئی ہو تو دن دناتے پھر رہے ہیں اور انہی لوگوں کی حفاظت کے لیے پچاس ہزار پولیس والے اور پنجاب کے وسائل ہیں اگر انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے کچھ کرنا ہے تو وہ اپنے اول تو ان کے پاس ایسے کنٹوٹے ایسے ہشتیاری لوگ ہوتے ہیں ایم پی اے کے پاس کہ ان کی حفاظت کے پر اوپر وہ معمور ہوتے ہیں پیچھے ان کا جو بھی کافلہ ہوتا ہے اس میں گنمین بھی ہوتے ہیں تو پولیس والے یہ جان بوچ کے ٹیکہ شیکہ کا ایک ہوتر والی گاڑی بھی ہو اور پولیس کی وردیاں ہوں سلوٹ مارتے ہوں تو یہ جو شاہی کلچر یا جو ایک بادشاہی نظام ہمارے ہاں اب بھی کہتے تو ہیں کہ سنتالیس پہ ہم نے آزادی لے لی لیکن وہی ایک نظام چلا رہا ہے بادشاہت کا نظام ہے خاندانی وراست ہے کہ ایک آیا اس کے بعد اس کا بیٹا آیا اس کے بعد اس کا بیٹا آیا ایک سلطنت سمجھ لیا ہے پاکستان کو تو جب تک یہ نظام چیز نہیں ہوگا یہ سوچ نہیں بدلے گی کوئی تھپڑ مارنا چاہے مار دے اور وہ سمجھے کہ یہ میرا حق بنتا ہے اور پاکستان کے جو بھی وسائل ہے اس پر قبضہ کرنا اس کے اوپر ساری جو وسائل کی جو ساری بوریاں ہیں وہ اپنی گھر میں لانا یہ ایک وطیرہ اگر بن چکا ہے پاکستان میں تو یہ اب جو پاکستان جل رہا ہے اس کا کہیں نہ کہیں سے روکنے کا انداز اگر اپنانا ہے تو ایسی جگہوں سے بھی ہم نے اس قسم کے کلچر کو ختم کرنا ہے کہ جہاں پچاس ہزار پولیس والے ہیں آج آئی جی پنجاب حکم دے دیں کہ جو بھی ایم پی ہے جو ایم میں نے اپنی حفاظت آپ خود کرے گا آپ وسائل رکھتے ہیں ہم پولیس والے جو عام پولیس والے عام لوگوں کی حفاظت کے لیے ہم نے ان کو تنخابی آتی ہے تو ہم نے ان کے لیے ان کو معمور کرنا ہے تو یہ کوئی حمد آئی جی کر سکتا ہے وزیرالہ اور ایسا وزیرالہ جو ابن زیاد جی سے قرار دیا جاتا ہے وقت کا ابن زیاد شیعہ تنظیموں کی طرف سے اسے قرار دیا گیا ہے تو کیا ابن زیاد کی آگے کوئی کھڑا ہونے والا ہے جو اس انداز میں پاکستان کی پولیس یا پاکستان کے وسائل کو اس ابن زیاد سے بچا سکے یہ سوال جو ہے وہ ہے تو لیکن اس کا جواب بالکل صفر میں ہے کوئی بھی جواب دینے سے آگے بھڑنے کے لیے تیار نہیں ہے جی گاڑیاں آگے وہ میں نے خبر آپ کو دے دی شمالی وزیرستان جہاں آپریشن ہوا اور وادیہ تیرہ میں جیٹ تیاروں کی بمباری سے پچیس شدت پسند حلاق بھی ہوئے تو شمالی وزیرستان وہ علاقہ ہے جہاں ایک آماجگاہ یا ایک کنٹرول مانا جاتا ہے کہ یہ دہشتگردوں کی ایک ایسی جگہ ہے ایسا ٹھکانہ ہے کہ جہاں سے پورے پاکستان کے جو دہشتگردیں سپرائی ہوتے ہیں تو وہاں سے اسی ہزار مہاجرین شمالی وزیرستان سے وہ نقل مکانی کر کے بنو اور دیگر ملک کا علاقہ میں آ چکے ہیں تو ٹھیک ہے جو ایک آپریشن کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے دہشتگردوں کے خلاف تو آپریشن ہونا چاہیے لیکن جو بے گناہ افراد ہیں جو بچے ہیں خواتین ہیں ان کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے تو یہ ایک بات تو ہی کہ اسی ہزار جو مہاجرین انہوں نے وہ علاقہ چھوڑ دیا تو اسے یہ اندازہ لگانا اب آسان ہے کہ وہاں پر اب کوئی ایسا بندہ کم ہی ہوگا کہ جو جن کا کوئی تعلق واسطہ دہشتگردوں کے ساتھ نہیں ہے وہ الگ بات ہے اور اب وہاں پہ آپریشن جو ہے اگر کیا جائے تو وہ ایک بہت ہی ایک ضروری کام ہے اور وہاں پر جو مارے جائیں گے وہ دہشتگرد ہی زیادہ تر ان کی تعداد دہشتگردوں کی ہوگی اور دوسری طرف جو حکومت کا کام ہونا چاہیے جو اسی ہزار کے قریب جو مہاجرین آئے ہیں ان کی حفاظت کون کرے گا بنوں میں آٹے کی قلت ہو گئی ہے بہت سے علاقوں میں جہاں پر اتنی بڑی تعداد میں عبادی آئی ہو وہاں پر جو کچھ مشکلات آتی ہیں کھانے پینے کے شعاق سے مطالق رہنے سے مطالق جو وہاں پر ضروریت یا ایک کیمس لگنے چاہیے اس حوالے سے جو کمی ہے وہ بھی ہم سب کے سامنے تو یہاں پر ساری حکومتوں کو چاہیے کہ ان مہاجرین کے لیے امداد کے اعلان کریں وفاق کو بھی چاہیے صوبائی حکومتوں کو بھی چاہیے کیونکہ انہوں نے پاکستان کی حفاظت کے لیے یہ اپنے گھر بار چھوڑے ہیں اور وہاں پر آگر آپریشن ہوا تو اس کا فائدہ پورے پاکستان کو ہوگا تو یہ جو اسی ہزار لوگوں نے یہ کوئی سوتیلے ہمارے نہیں ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں پاکستانیوں کے لیے انہیں اپنے گھر بار چھوڑ کے آنا پڑا ہے تو ان مہاجرین کی مدد کرنا سارے صوبوں کی ایک فرض ہونا چاہیے ہر پاکستانی کا فرض ہونا چاہیے اور ان کے لیے جو بھی وسائل ہیں وہ بروہکار لاکر ان کی حفاظت کے لیے ان کے کوئی بھی مالی پریشانیاں ان کے کھانے پینے کے شاہ کے اوپر سرف کی جائیں تاکہ وہاں پر اگر آپریشن ہو بھی تو اس میں کوئی بھی ایک بے گناہ بندہ کوئی بھی مارا نہ جائے تو یہاں پر یہ ضرور ہونا چاہیے کہ جو لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں ان کی حفاظت کے لیے حکومت کو سب سے اولین کام یہی ہونا چاہیے کہ ان کی حفاظت کے لیے ان کے رہنے سینے کا کچھ نہ کچھ ایسا انتظام کیا جائے تاکہ جب بھی وہاں پر امن ہو وہ بالکل بائزت اپنے گھروں میں واپس جا سکے تو سب سے اولین کام یہی ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کی قدر کرنی چاہیے کہ جن کو اپنے گھر بار چھوڑ کے آنا پڑا اور پاکستان کے لیے آنا پڑا ہے اور آپریشن کی کامیائی بھی کے لیے انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے ہیں تو یہ اب دیکھتے ہیں کہ حکومت اس پر کیا اقدامات کرے گی ہامی اور دم ضرور بھرتے ہیں کہ ہم غریبوں کے ہامی ہیں اور غریبوں کے لیے کام کرتے ہیں لیکن جو غریب اسی ہزار کے قریب یہاں پر کچھ تصاویر بھی ہیں جب کوئی گھر سے نکلتا ہے تو اس کے پاس اگر وہ بیار و مددگار ہے اس کی حفاظت کا ذمہ حکومت کو ضرور لینا چاہیے جی تحرال قادری کی خبر انہوں نے تئیس جون کو پاکستان آنے کا اعلان کیا ہے تو تئیس جون کے بعد وہ کیا اقدامات کریں گے ابھی تک فیلال کسی بڑی پارٹی نے ان کے ساتھ الہاق یا جو بھی وہ تحریک کا اعلان کرنا چاہیں گے جو ایک مارچ کا اعلان کرنا چاہیں گے اس میں کسی بڑی پارٹی نے ان کے ساتھ دینے کی کوئی بڑی بات نہیں کی ہے برحال کافلی کے جو دو رینما پرویزلائی اور چودی شجاعت جو ہے وہ ان کے دائیں بائیں ضرور ہیں لیکن امید تھی کہ شاید طریقہ انصاف بھی ان کے ساتھ جا ملے ایمکی ایم بھی جا ملے تو طریقہ انصاف کے لوگوں کی طرح سے بھی کوئی اچھا سا گرین سگنل طائر القادری صاحب کو نہیں ملا ہے الطاف صاحب نے بھی پیشکین کو مبارک بات ضرور دی ہے لیکن ایمکی ایم اس تمام جو مارچ میں طائر القادری صاحب کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے یہ بھی آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے لیکن فیلحال انہوں نے پاکستان جانے کا اعلان کیا ہے اب پاکستان جا کے کیا وہ مشرف صاحب کی طرح کہیں قید کر دیے جائیں گے یا واقعی ان کو کچھ کرنے کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ اقدامات سوچ رکھے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں اور اب جو ان کو تحریک چلانا پڑے گی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں شہادت کا جذبہ بھی لے کے جا رہا ہوں تو کیا شہادت کے لیے وہ اس کینٹینر سے باہر بھی نکلیں گے یا وہ بلوڈ پروف کینٹینر میں رہ کے وہ شہید ہونے کی تمنہ اسی کے ساتھ وہ واپس دوبارہ واپس آ جائیں گے یہ اس کے لیے ان کو بھی سوچنا ہوگا کہ اگر غریبوں کا انہوں نے دم بھرنا ہے تو کچھ نہ کچھ غریبوں کی طرح کچھ پسینہ بھی ان کو آ جائیں بچیاں آ جائیں اور ان کا وہ مارچ ہے ان کا وہ ایک تھوڑا سا تقریر سننے کے لیے جو لوگ جمع ہوتے ہیں وہ سن کے اور اپنا ایک بلند اور ایک لمبا ایک طویل جو ہے وہ منشور دے کے وہ واپس آ جائیں تو کیا اس انداز سے وہ تبدیلی لاسکیں گے پچھلا جو ان کا ایک دورہ تھا جو ان کا ایک طریقہ کار تھا وہ بری طرح پیڑ گیا کچھ سیاستدان ان کے پاس آئے شاید انہوں نے بھی شکر کیا کہ چلے ہمارے پاس کوئی چلکی آیا ہے اور اسی مارچ کو وہیں ڈی چوک پہ چھوڑ کے وہ واپس آ گئے تو کیا اسی انداز میں آنا جانا ان کا رہے گا یا اب وہ جائیں گے تو کچھ تحییہ کر کے گئے ہیں یا جانا ہے انہوں نے کہ کچھ نہ کچھ پاکستانی میں تبدیلی لائیں گے تو دیکھتے ہیں تارال قادر صاحب بھی کیا کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کچھ لوگ جو ہیں وہ بھی کس انداز میں شامل ہوتے ہیں نواشری صاحب نے نریندر مودی کو خیر سگالی کا ایک خط بھی لکھا ہے پاکستانی میڈیا اسی پہ چیخ رہا ہے کہ جی ساریوں کا تبادلہ ہو رہا ہے لیکن نواشری صاحب نے ایک خط بھی لکھا ہے جس میں نریندر مودی صاحب کو ان کا کہنا ہے کہ پورے خطے کی جو عوام ہے وہ ہم دونوں سربراہان کو دیکھ رہے ہیں تو ہمیں اب چاہیے کہ پاکستان اور انڈیا کہ جو عوام ہے اس کی فلا اور بیبود کے لیے کچھ اقدامات کریں تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ خط جو ہے وہ نریندر مودی صاحب کو کتنا بھائے گا یا کتنا فائدہ دے گا کیونکہ اس پہلی ملاقات میں جو ایک بہت بلند اور اس قسم کے ٹیبل پہ ایسی ملاقات نہیں ہوئی تھی کہ جو دو درفہ اختلافات اس کو اچھالا جائے لیکن وزارت خارجہ جو انڈیا کی سپوکسپین ان کا یہ کہنا اور پورا یہ سارا ملبہ جو ہے وہ پاکستان پہ ڈال دینا اور دوسری طرف یہ بات یاد آ رہی کہ جو کراچی ائرپورٹ پہ حملہ ہوا وہاں پر کچھ انڈیا کی کچھ جو عدویات ہے کچھ اسلحہ ہے وہ بھی میڈیا پہ بتایا گیا کہ یہ یہ تعلق جو ہے اس کا انڈیا سے ہے لیکن حکومت وزارت داخلہ وزارت خارجہ کی طرف سے کوئی پریس بریفنگ میں یہ اعلان سرکاری طور پہ نہیں کیا گیا کہ اس میں انڈیا ملوث ہو سکتا ہے تو اس میں یہ خاموشی ہے کوئی تدبیر ہے یا ڈرپوکی ہے اس حوالے سے ہم کیا کہہ سکتے ہیں یہ نواشی صاحب اور موڈی صاحب جو انڈیسٹیننگ چل رہی ہے دیکھتے ہیں اس کا بھی کیا فائدہ ہوتا ہے انڈیا عمام کو اور پاکستانی عمام کو آگے بڑھیں گے اب چلتے ہیں جو ہمارا آگلا سیگمنٹ ہے وہ ہے فائدے کی بات اور آج کوئی نئی ڈیش ہے ہماری سیسٹر کے پاس آج سب چیزوں سے ہمارے پاس درکار ہیں وہ تازہ بیگن ایک کھلو تیل مونکھلی سیسٹر اگر بیگن کے بغیر اگر یہ ڈیش ہو تو پھر تو ہم مانے یہ تو یہ تو ورائیٹی ہے کہ بیگن کے بغیر بیگن کی ڈیش ہو گوش کے بغیر کوئی بریانی ہو یا کورما ہو تو پھر تو یہ سلسلہ ہو تو چلے دیکھتے ہیں بیگن کے ساتھ سب کچھ ہی سنداز میں پکے کہ بچے بھی کھا لیں نہیں وہ اویسلی اس کا جو شوربہ ہوگا مسالہ گو اس سے کھلوا دی جائے لیکن بچوں کو بھی عادت ڈالی چاہیے سبزیں کھا لیں آسکل کی جنریشن میں ایڈون نو یہ ہے نہیں زادت ہے وہ لوگ چکن پہ ہی جاتے ہیں لیکن اس لیے جو ہے وہ ڈیفرنٹ سٹائل میں بنا کر رہے تو ہماری پھلیوں نے اچھا لگے گا ہے بلکہ بھائی بھی ہمارے بلکہ میں خود گوھر سے سن رہا ہوں چلے تو اس کے جو اجزہ ہمیں سائیے بنانے کے لیے اس میں بھینگن تیل موپھلی پسہ کھوپرا پسہ دھنیا لیسن کا پیسٹ پسہ زیرہ پسی لال مرچ حلدی نمک املی تیل اور بھگاڑے کے لیے کڑی پتے گول مرچ رائی میتی دانا کلونجی سفید زیرہ کتنا کتنا چاہیے ہوگا واchte تازہ گول بھینگن کم سے کم ایک کھلو یا کم بھی لے سکتے ہیں جتنے منانے ہو میں ریسپی بتا رہی ہوں ایک کھلو کی فن کیجی کی تیل دو خانے کے چمچے موپھلی دو خانے کے چمچے پسہ کھوپرا دو خانے کے چمچے پسہ دھنیا دو خانے کے چمچے لیسن کا پیسٹ ایک خانے کا چمچہ پسہ زیرہ ایک خانے کا چمچہ پسی لال مرچ دو خانے کے چمچے چمچے حلدی آدھا چائے کا چمچہ نمک حزبزائی کا جتنی ضرورت ہو املی کو اس کا جو گودہ ہوتا ہے وہ نکال لے اس میں سے بیج الگ کر لے آدھا کپ املی کا پانی یا اگر جو کھٹا کم کھاتے ہیں وہ کم بھی کر سکتے ہیں تیل کم سے کم ڈیڑھ کپ اور بگھارنے کے لیے جو اجزہ چائیں اس میں کڑی پتر کم سے کم کم سے کم دس سے پندرہ گول میچ آٹھ سے دس عدد رائی آدھا چائے کا چمچہ میتی دانا آدھا چائے کا چمچہ کلون جی آدھا چائے کا چمچہ سفید زیرہ ایک چائے کا چمچہ ان سب کو بنانے کی ترقیب تیل گرم کر کے کم سے کم ڈیڑھ کپ تیل گرم کر کے اس میں کڑی پتہ گول میچ رائی میتھی دانا کلون جی اور سفید زیرہ فرائی کر لیں تمام مسائلے جس میں شامل ہے سفید زیرہ میتھی دانا رائی کول میچ کڑی پتہ اور کلون جی کو ڈال کے فرائی کر لیں ہلکا سا فرائی کرنا اس کو تیل میں ڈال کے اب اس میں دو کھانے کے چمچے تیل اور دو کھانے کے چمچے مون پھلی دو کھانے کے چمچے پسا کھوپرا دو کھانے کا چمچہ حلدی اور آدھا چائے کا چمچہ نمک یا حض بے ضرورت نمک تھوڑا سا ڈالنا بلکل تیز نہ ہو تیز ہونے کا حل اس میں کوئی نہیں ہے اس میں پانی نہیں ڈال سکتے یہ بھنابہ ہوتا ہے حض بے ضرورت نمک اس کو تمام مسائلے کو جو ہے ایک ساتھ فرائی کرنا ہے پہلے تھوڑے سا مسائلے ڈال کے فرائی کرنا ہے دین اس میں جو ہے وہ باقی مسائلے ڈالنا ہے کیونکہ جل نہ جائے مسائلے اس کا بے خیال رکھنا اس کو چھلاتے رہنا ہے ڈرائے مسائلہ ہوتا ہے تو وہ لگنے کا ڈر جلدی ہوتا ہے تو ان تمام مسائلے کو ڈال کے ہلکا سا فرائی کرنے پھر اس میں تازہ گول پینگن کو مزید آدھا کا پانی کے ساتھ ڈال کر پکائیں تھوڑا سا پکانا ہے اس کو زیادہ نہیں پکانا کیونکہ بعد میں سے دم پہ بھی رکھنا ہوگا تو تقریباً نارمل آنچ پہ دھیمی آنچ پہ ہی اس کو پانی ڈال کے تھوڑا سا پکانا ہے یہاں تک کہ تقریباً تقریباً تیاری پانی جیسے چاول ہوتے ہیں آدھے پکاتے ہیں اور اس کو پھر بعد میں دم پہ رکھنا ہوتا ہے تو بلکل اسی طرح اس کو بھی بنانا ہے دم پہ بات میں جائے گا اس کو کم سے کم کچھا پکا اس طرح بلکل چاول کی طرح جتنہ ہی چاول کو آدھا کچھا پکا بناتا ہے اسی طرح اس کو بھی جو ہے وہ اس حد تک بنانے کے پورا نہ بنے لیکن کم سے کم تیاری پہ ہو اب اس کے بعد اس میں املی آدھا کپ یا جتی املی ڈالی ہو املی کا پانی جو ہے وہ ڈال کے اور اس کو دس منٹ تک دم پہ رکھ دیں دس منٹ جب ہی رکھ رہا ہے جب آپ نے پہلے زیادہ نہیں پکایا ہو اگر پہلے آپ نے اوور کک کر لیا اسے اوور پکا لیا ہے تو پھر اس کو دس منٹ نہیں رکھئے گا دیکھتے رہیے گا جب وہ مکمل طور پہ بن جائے تو اس کو چلہ بند کر دیجئے گا دس منٹ تک کم سے کم اس وقت رکھنا ہے جب آپ نے بالکل ہی چاول کی طرح جو ہے وہ اس کو آدھا بنایا ہو اور وہ تھوڑا سا کچھا ہو دب اس کو دس منٹ تک جو ہے وہ دم پہ رکھ دے رہا ہے اس کے بعد نکال کے جو ہے وہ سرف کی جگہ ہوپفلی امید ہے کہ آپ کو ڈش پسند آئی ہوگی پھارک میں آپ بتائیں آپ غور سے سن جائے تھے پسند آگئی اور اب جو اگلی ڈش ہم پکانے والے ہیں جو ٹوپک کے لیے میں سمجھوں کہ چودی نصار کو وہ ڈش بہت پسند آئی گی کیونکہ جو انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ باہر تمام ظاہرین جائیں اور انہوں نے ایک سال میں اتنی محبت کمالی ہے لوگوں کی جو پانچ سال میں رحمان ملک صاحب بھی شاید نہیں کما پائے تو اس پر آپ سے بھی رائے لیں گے کہ یہ مشورہ آپ کو بھایا ہے یا اس پر عمل بھی آپ کرنا چاہیں گے یا نہیں یہ چھوٹی سی پریک کے بعد